روم ٹرامے کے نیکسٹ اپیسوڈ میں جہاں پر آپ زائرہ اپنے بوس سے کہتی کہ میرا کوئی بھی عمیر سے تعلق نہیں اور نہ ہی میں کوئی عمیر سے تعلق رکھنا چاہتے ہوئے گھٹیا انسان ہے جس نے میری زندگی کو برباد کیا اور مجھے دکے دے کر اپنے گھر سے نکار دیا اسے اپنے باپ میرزاد کے نامہ کچھ بھی نظر نہیں آتا بھی زائرہ کا بوس کہتا ہے اس زائرہ عمیر بلکل بھی برا لڑکا نہیں بلکہ اسے وقت اور حلاپ نے برا بنا دیا ہے اگر واپس نہیں جانا چاہتی ڈیلیوری کے بعد میں اسے بہت جلد ڈیووس بھی لے لوں گی جیسے زائرہ گھر جاتی ہے تو نسرینگ کہتے کہ تمہیں کیا ہوئے تم اتنی پریشان کی ہوئے ابھی زائرہ کو سب کچھ وہ بتا دیتی ہے نسرینگ کو کہتے کہ اس طرح انہوں نے مجھے کہا کہ میں عمیر کے پاس واپس چل جاؤ لیکن عمیر نے اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی اور مجھے بھی کال کرکہ انہوں نے بہت زیادہ انسلٹ کی کہ عمیر کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کے لئے ملے جا رہی ہوں یہ بلکل بھی نہیں ہے میں بھی اس کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی اسے جو بھی سمجھنا ہے چاہے وہ سمجھ لے ان عمیر کو بہت جلد سچائی کا پتہ چلنے والا ہے کہ کیا پہلا سچی تھی یا پھر زویا اور میرا باگ کیونکہ اب اس کے باگ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کتنی بری گلتی کی ہے زائرہ کو اور نسرین کو اس گھر سے نکال کر اس نے زندگی کی سب سے بری گلتی ہے جو وہ اپنے گھر میں پال رہا تھا جس اپنی بانجی اور بدی سب کچھ سمجھ رہا تھا وہ ہی اس کے اسے اپنے گھر میں ایک رہ کر سام پال رہا تھا جس نے وقت آنے پر اسے ڈس دیا اور اپنا مطلب بھی نکال لیا